اب مثال کے طور پر آپ نے سکرین پر یہ امیج جو لگایا سورہ بکرہ کا پہلا چند آیات ہیں وہاں پر ایک فکرہ ہے آیت کا حصہ ہے وَبِلْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ بلکل ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موض باتوں پر یقین رکھتے ہیں یہ موض باتیں کونسی ہیں اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھاپرائیٹ چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے بلکل وہاں یہ دوہدار تیرہ کمیونٹی سے ربوہ اس کا دوسرا نام ہے وہاں پر یہ چھپ رہے تھے وہاں دوہدار تیرہ السلام علیکم جو علم نہ ہوئے تو جو مرضی تسی کہہ لگو کوئی بھی تسی گاندو چھال لگو بلکو گالچے اٹھیا کہ ترجمہ غلط آگیا تفسیر سغیردہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جڑا سورت بکرہ دی پہلی آیات دہ ترجمہ کی تھا اور آخرت دے مانے قیامت ہر جگہ نہیں ہے آخرت دے مانے ہی نے بعد میں آنے والی چیز دوسری چیز اتھے چونکہ گالی وحیدی ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازلوں نالی وحی آپ سے پہلی وحی اور او دے بعد قیامت دا ذکر جڑا نال اس طرح نہیں لگ دا یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ قیامت پر وہ امان لاتے ہیں ارکان ایمان چاہا قیامت دے آخرت دے ایمان دے آنا تے آخرت دے عمومی مانے یہ لے گئے نے کہ قیامت دے مگر اتھے چونکہ سارا منظری وحیدہ ہے کہ تیرے تھے نازلوں نالی وحی اور تیرے تو پہلے نازلوں نالی وحی اور بعد چون آنے لی وحی تو آخرت دے مانا بعد دے تے سورہ بنی اسرائیل چی وائزہ جا وعد الاخرہ اتھے کیوں ترجمہ کر دینے کے دوسرا وعدہ یا بعد میں آنے والا وعدہ سعودی عرب دا ترجمہ لکھیا انہوں بھی غلط قرار دین حضرہ اتھے وعد الاخرہ انہوں نے لکھیا ہے کہ دوسرا وعدہ جب آئے گا تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا اگر پوری تفصیل ہے سورہ بنی اسرائیل دی آیت شروع دی ہیں آیتاں چاہی ہے دیکھ لیا جائے وائزہ جا وعد الاخرہ اتھے ان قیامت دا وعدہ نہیں یہ سعودی عرب نے بھی ترجمہ پھر غلط کیتا ہویا حضر مسیح مہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دسیاسی کہتے آخرت امانا ایس آیت آخرت امانا بعد میں آنے والی وحی ہے کیونکہ اتھے منظری وحی دا ہے ما انزلہ علاقہ و ما انزلہ من قبلق جو تجھ پر وحی اتاری گئی اور جو تجھ سے پہلی تھی و بالاخرہ اور جو بعد میں آنے والی ہے انہ آیا آج تے منظری سارا وحی دا ہے اس گلوں انہ نے چوٹ بولیا اگر اے ترجمہ غلط جاتے سعودی عرب دا ترجمہ دے بارے چاہے ہو جی مجلس لاکھے دیکھنا چوٹے لوگ نے اور اہمی شہر پاندے نے آپ انہ دے ترجمہ دیکھے جتے بھی رفع دے ما نے آسمان پر اٹھا لیا اسی طرح خاتم النبیین دے ما نے ختم کرنے والے کتے ختم کیتے ہیں آن سلم نے دے ہر نبی نو زندہ کیتا ہے قرآن کریم لیا کے اللہ تعالیٰ نے آن سلم دے ذریعہ ہر نبی نو زندہ کیتا ہے اور خود اے لوگ قیدہ راکھ دینے کہ حضرتیسہ آسمان تے زندہ نے انہوں نے واپس آنا تے ختم کینوں کیتا ہے اے ترجمہ اپنے انہ دے غلط نے قرآن کریم چاہے کئی مقام تے انہ دے ترجمہ ایسے نے جیڑے قرآن کریم دی منشاہ دے خلاف اے جڑا حضرت مصر مہد رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیتا ہے درست ترجمہ اور اتھے منظر دے سیاکو سباک دے سامنا اے ہی ترجمہ درست ہے اور بالاخر آتا دا لوگ بھی لے آزنا ترجمہ قدیم ہی غلط نہیں ہو سکتا کہ بعد میں آنے والی چیز مہود چیز کیونکہ دا وعدہ دیتا سی اس منظر چاہے حضرت خلیفہ ثانی نے یہ ترجمہ کیتا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ بات جو وہی جاری رہے گی اور وہی اللہ تعالی نے جاری رکھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام دے زمانے تک سارے جڑے صوفیہ علیہ اللہ سی اولیاء اللہ اللہ دے مقربین سی اللہ تعالی انہوں نے ہم کلام اندا سی اور حضرت مسیح مہود دے زمانے تا کہ کتابان چیز درجیاں انہوں نے خواجہ میر درد حضرت عبداللہ غزنوی اور اس طرح حضرت مجدد علیہ السانی رحمت اللہ ایک صدی پہلے سان انہ دے وحی انہ دے الہامات سارے موجود نے انہ الہامات اور وحی دے بارے اتھے ذکریا اور پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام تے اللہ تعالی نے جڑی وحی کارنی سی عوضہ خصوصی توڑتے ذکر ہے اور بل آخراتے بعد میں آنے والی وحی جو مسیح پر بھی نازل ہوگی یہ تشریح ترجمہ باندھا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے جتے مسیح دی آمد دی خبر دیتی ہے مسلم کتاب الفتن بابو صفت دجال چے حضرت نواز بن سمان دی روایت ہے عوضہ چاہاں اوہ اللہ ہو الہی سا اس آنے والے عیسی پر پھر اللہ تعالی وحی کرے گا ایس آیت چاہے اس وحیدہ خاص طورتے ذکریا اور امت عمومی طورتے بعد چانے والی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد آنوالی وحیدہ ذکریا تے چھوٹے لوگ نے آنسرم نے اسے لیے فرمایا سی شر و منتہ تعدیم سما شریر ترین لوگ ہوں گے شر پیدا کرنا لے ہوں گے انہا کل تے دلیل ہی کوئی نہیں کیوں کہ سعودی عرب نے جرا ترجمہ کیتا ہے اوہ دے چھو انہا نے دوسرا وعدہ جڑا ہے نا وعد الاخرہ انہوں تے دوسرا وعدہ کیتا ہے انہوں بھی غلط قرار دین تے پھر دیکھو کتے جاندے ہیں تے چھوٹ بول دینے اتھے آخرت دا معنی ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے غلط نہیں ہے لیکن آخرت دا معنی ایس منظر ویچ ایس یاک و سباکچ وحی دائی باندہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی اتاری گئی آپ سے پہلے جو اتاری گئی اور جو آپ کے بعد آنے والی یا دوسری وحی جو قرآنی نہیں دوسری وحی اس پر ایمان لاتے ہیں اچھا دوسرا دیکھو نا جڑا سورت ازوہ آدھے ویچ آیت اندیہ ولل آخرہ تو خیر اللہ کم نلولہ اتھے بھی سعودی ترجمہ قرآن جڑا فہد اکیڈمی جو چھپے ہویا ہے او دیکھ ترجمہ ایک کیتا ہے کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا تو آخرت دا ترجمہ قیامت نہیں کیتا آخرت نہیں کیتا بلکہ انجام کیتا ہے اے دیکھ انہوں نے دو گلہ واضح کر دیتی ہیں ایک تیا کہ آخرت دا ترجمہ ہمیشہ آخرت نہیں قیامت نہیں بلکہ بات جو آنا لکڑی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی لبوت دا آغاز سمجھ لو زندگی دا آغاز سمجھ لو او دے تو انہوں نے دسیا کہ انجام بہتر ہوئے گا یعنی یہ آئیت دا ترجمہ کیتا ہے اور دوسرا یہ ہے جو انہوں نے واضح کر دیتی کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم دا انجام تے آپ دے دین دا انجام ہے جنہیں قیامت تک چلنا ہے اور آخری زمانے جڑا آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی کہ دین اسلام غالب آجائے گا اللہ تعالی نے فرمایا یہ جڑا ہے کہ مسیح آئے گا تے دین آن صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دیگر دیان تے غلبہ ملے گا اس لئے آزنا انجام جڑا باندہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او مسیح دے آن دی وجہ نالی ہے اور مسیح موت دے بارے چی بل آخرہ تا ترجمہ سے ہی باندہ ہے کہ ماہ انزلہ علاقہ و ماہ انزلہ من قبلک و بل آخرہ اور بعد میں آنے والی وحی بعد میں آنے والا انجام اور او مسیح دے ہوتی ہونا ہے اس گلوں سعودی عرب نوی اکل آزنا ساڑھا ہی ترجمہ لیا ہے اور او دے تائید کیتی ہے ایس لفظ دنال کے انجام جڑا ہے او آغاز تو بہتر ہوئے گا یعنی دین محمد ہی جڑا ہے او چونکہ او دا غلبہ مسیح دے ذریعہ ہونا ہے اس گلوں او دے تجڑی وحی آئے گی او ہی آخری وحی ہے یا بعد چان والی وحی ہے بعد میں آنے والی معود باتیں ہیں یہ جڑا ترجمہ کیتا ہے حضرت علیفہ ثانی نے اہتا مطلب ہے یہ جڑا ترجمہ جماعت احمدی ادا اور ڈنکے دی چوٹ اللہ تعالیٰ دی فیلی شادتنا ثابت ہے انہا دے ترجمہ جڑے آخرت دینے انہاں نے اسی غلط نہیں کہنے بلکہ ساڑھے بھی بعض ترجمہ جڑے انہاں آخرت دے لفظ تمراد قیامت ہی لے گئی ہے وہ غلط نہیں ہے مگر اتھے اے چوٹ بولنا کہ احمدی ترجمہ غلط ہے اے بالکل سری چوٹ ہے اور جماعت الزام ہے اچھا دوسری مزیدی گالے ہیں کہ اہتا چاہے دیکھو کہ جڑا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّهُ کَمِنَ الْأُولَى اے دے حاشیے وے چونہ نے لکھا ہے یعنی آخرت اور دنیا اے دونوں ترجمہ ٹھیک نے یعنی اے ترجمہ بھی ہو سکتا آخرت والا بھی اور انجام بھی ٹھیک ہو سکتا ترجمہ اے دا مطلب ہے کہ اے جنہیں پروگرام کیتا ہے انہوں پوری طرح سعودی عرب دے ترجمہ قرآن نے رد کر دیتا ہے اور انہوں چوٹھا قرار دے دیتا ہے کہ جڑا ایک اندہ ہے کہ جماعت احمدیہ ترجمہ غلط ہے جماعت احمدیہ ترجمہ دی سعودی ترجمہ قرآن چاہے تصدیق موجود ہے سورہ بنی اسرائیل دی آیت وے چھے اور اے سورہ تا زہادے وے چھے جڑی آیت ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّهُ کَمِنَ الْأُولَى اوہ دے چھ آخرت ترجمہ انجام بھی کیتا ہے اور آخرت بھی کیتا ہے اور دونوں ترجمہ انہوں نے ہاشی وے چھے پانچے نمبر نوٹ دیکھو تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ یہ دوسرا ترجمہ بھی ٹھیکیا تو پہلا بھی ٹھیکیا اس کے لئے جماعت احمدیہ ترجمہ دی تصدیق سعودی عرب تو کیتی ہے جو تھوڑے پیرو مرشد نے اور انہوں نے ترجمہ دے مطابق یہ ساڑے ترجمہ دی بھی تصدیق ان دی ہے جماعت احمدیہ دے ترجمہ دی تصدیق ان دی ہے اور دراصل ایس آیت دا سیاکو سبا کے دست دا کہ آخرت تو مراد ہے ایس آیت تو اچھے بعد میں آنے والی وحی ہے کیونکہ ایتھے وحیدہ جی کریا تو ایس شارط ہے ہمیشہ ہی پاندیا ہمیشہ چوٹ بولیا ایک بھی جماعت احمدیہ دے بارچ انہوں نے کری سچی گال نہیں کی تھی اور مسلمان کلام دے نے اللہ انہوں نے رحم کرے انہوں نے ہدایت دوے انہوں نے نیکی دی تفیق دوے سچائی نو کو بھول کرن دی تفیق دوے سلام علیکم